ہلو گائز ویلکم بیک ٹو مائے چینل جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں لکھنوں کی رتنا میں آپ کا سواگت ہے تو گائز ہم اپنے شادی شدہ جیون کو کیسے بچا سکتے ہیں آج کے سمیے میں یہ پرابلمز بہت زیادہ ہو رہی ہیں کبھی پتی پتنی کی بات نہیں سنتا ہے تو پتنی پتی کی بات نہیں سنتا ہے تو ہم ایسا کیا اپائے کریں تاکہ ہماری رشتے بہت ہی مزید ہو اور ہم ایسا کیا اپائے کریں تاکہ ہمارے پاس میں ہو ہم جو بھی بات کہیں وہ ہماری ہر ایک بات سنیں اور ہم پریم سے اپنے جیون کو نفا بائیں تو گائز ویلکم بیک ٹو مائے چینل جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں لکھنوں کی رتنا میں آپ کا سواگت ہے تو گائز آپ سب کیسے ہیں آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے کشل منگل ہوں گے تو گائز آج یہ جو میں نے ویڈیو بنایا ہے اور اتفاق گائز میں نے اس دن بھی یالو پہنا تھا اور آج بھی میں نے یالو پہنا ہے اتفاق ہو جاتا ہے آج ہے تھلسٹے بریسپت ہے تو بریسپت کو میں یالو ہی پہنتی ہوں اور اس دن شاید اس دن میں میں نے یالو پہن لیا تھا جب میں نے پتر پکشوالا بنایا تھا تو پلیس ڈونٹ مائنڈ اور ہاں میں بتا دوں کہ اسے کوئی بریسپت کو یالو پہنتا یا ویسے بھی پہنتا ہے تو بریسپت کو یالو پہننے سے کیا ہوتا آپ کا گروہ بہت اچھا ہوتا ہے اور آپ لوگوں سوچھو گا اور میں آپ کی بات کیوں بتا رہی ہوں میں اس لئے بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کا گروہ اچھا ہوگا تو آپ کا دامپتے جیون بہت اچھا ہوگا چاہے کوئی بھی پتی پتنی ہو تو دوستو جو ہمارا دامپتے جیون ہے اسی کے آدھار پہ آج میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو شادیاں ہو رہی ہیں ان میں بہت رکے لڑائی جھگڑے اور مطلب کہ لو کہ ایک تو نہ پورش کے اندر سہنے کی چھمتہ رہ گئی ہے نہ پتنی کے اندر سہنے کی چھمتہ رہ گئی ہے اور میں آپ کو بتا دوں 90% گھروں میں سب سے ادھار لڑائی کا قارن یہی ہوتا ہے کہ پتی نے کچھ کہا تو پتنی نے پلٹ کے جواب دے دیا اور پتنی نے کچھ کہا تو پتی نے پلٹ کے جواب دے دیا تو آج جو میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں اس ویڈیو کے مادھیم سے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ سارے پتنیاں ایسے کیا اپائے کریں جس سے کہ ان کا جو پتی ہے وہ ان کے وش میں آ جائے اور یہ صرف جو میں نے ویڈیو بنایا ہے یہ صرف پتنیوں کے لئے بنایا ہے اور آپ لوگ اس کو کوئی غلط دشاہ میں مت لیجے گا صرف میرے کچھ جو میری بھی جندگی میں ایسے مطلب ٹپس ہیں جن کو اپنا کر میں نے بھی اپنی جندگی کو خوشحال بنایا دیکھئے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی چیز کو کوئی چیز کو سمجھاتے تو اس سے پہلے ہم اپنے آپ پر ٹرائی کرنا چاہیے تو ان سب نیموں کو میں نے بھی اپنی جندگی میں فالو کیا ہے اور اپنایا ہے دوستوں تو آج کا جو مین ہمارا ولوگ کا وہ یہی ہے کہ پتی کو کیسے وش میں کریں ٹھیک ہے اور یہاں پر وش میں کرنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ بنگال کا جادو لے کے آگئے یا ٹوٹکا لے کے آگئے یا کچھ کر دیا نہیں 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 میں ان سب چیزوں سے بہت دور رہتی ہوں ٹھیک ہے صرف میں اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ پریم سے پیار سے میٹھی وانی سے اور اچھے اچھے سرپرائز دیکھیں بھی ہم اپنے پتی کو خوش کر سکتے ہیں اور اپنی مٹھی میں قید کر سکتے ہیں تو چلیئے میں بتا رہی تھی کہ ہم اپنے پتی کو وش میں کیسے کریں سب سے پہلے ٹھیک ہے اب ہم کیسے کریں اس کے پیچھے بہت سے قارن ہوتے ہیں اب آپ لوگوں نے دیکھا ہوا کہ جسے نارمل لیڈیزیں ہوتی ہیں وہ گھروں میں اتنا کام میں ویسٹ ہوتی ہیں اتنا زیادہ کہ وہ اپنے آپ پہ دھیانی نہیں دیتی ہیں ٹھیک ہے اب ان کا پتی پتل لگا صبح ڈیوٹی گیا شام کو جب وہ گھر آ رہا ہے تو ان کی بیویاں نہ کوئی میک اپ کرتی ہیں نہ لپسٹک لگاتی ہیں نہ اچھے سے تیار ہوتی ہیں نہ اچھے سے ڈیوٹ یہ نارمل سی چیزیں ہیں جو کی ہمارے جندگی میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو میں ساری لیڈیزوں سے یہی اپیل کرتی ہوں کہ پلیز آپ لوگ اپنے لیے کچھ ٹائم نکالیے یہ نہیں کہ آپ پتی وہ بچوں میں گھر کے کام میں لگی ہوئی ہیں شام کو جب آپ کا پتی گھر آئے تو اس کو پیارا سا مکھڑا دکھائیے اپنا ٹھیک ہے اب آپ لوگ دوش لگاتی ہیں پتیوں پہ کہ ہمارا پتی ہم کو لائن نہیں دیتا یا ہمارا پتی ہم کو پسند نہیں کرتا یا ہمارا پتی ہمارا کہنا نہیں مانتا یا ہمارا پتی ہمارے بش میں نہیں ہے تو آخر کیوں ایسا کیوں ایسا کیا کارن ہے کہ ہمارے پتی ہماری بات نہیں مانتے ہیں اور باہر جو لڑکیاں ان کے ساتھ کلیکس کام کرتی ہیں وہ انہیں بہت اچھی لگتی ہیں تو اس کے پہ پیچھے بہت سے کارن ہوتے ہیں تو یہی جانکاری دینی کے لیے آج میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے ویڈیو کے مادہم سے آپ لوگوں کو بتاؤں تو میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ جتنی بھی گھر کی ستریاں ہوتی ہیں اب جیسے آپ کی پتی آنے کا ٹائم ہے ٹھیک ہے تو آپ اچھے سساری پہن لیں اچھے سے تیار ہو جائیں ٹھیک ہے تھوڑی لپسٹک لگا لیں کاجل لگا لیں اچھے سے تیار ہو جائیں جب تھکا مادہ آپ کو پتی باہر سے آئے تو اگر وہ تلنا کرے باہر والی سے آپ کی تو کم سے کم آپ اچھی لگو دیکھنے میں پتہ لگا آپ گندی سندھی بنی ہوئی ہیں بچوں کو لیے ہیں اور کام کاجل میں لگی ہوئی ہیں نہ آپ نے کنگا کیا نہ آپ نے لگا آپ نے کاجل لگایا اور پتہ لگا پتی پورے دن میں آیا اور آپ ایسی کھڑی ہو گئی تو اس جگہ کیا ہوتا ہے کہ جو پتی ہوتا ہے وہ کمپیریزن کرنے لگتا ہے باہر والی سے گھر والی میں ٹھیک ہے یہ گائز میں آپ کو مطلب میں ایکسپیرنس چیزیں بتا رہی ہوں تو پلیس عورتیں اپنے اوپر دھیان دیں تو کچھ tips میں آپ کو بتا رہی ہوں جس کے تحت آپ کو فالو کریں گی تو آپ کا پتی آپ کی مٹھی میں ہوگا آپ کی وش میں ہوگا اور کچھ اپنے پتی میں آپ کو بتاؤں گی چلیے جانتے ہیں کیسے ہم اپنے پتی کو اپنے وش میں کریں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کریں کہ آپ کا پتی سویری دیوٹی پر چلا گیا جب وہ شام کو گھر آئے تو پہلے آپ کو اچھے ساری سوٹ چوڑیاں پہنو اچھے سی تیار ہو بندی لگاؤ لپسٹک لگاؤ اچھے سی کنگا کر لو جس میں پتی تھکا ماندہ آئے تو آپ کی پیاری سی سورت دیکھتے اس کو لگے میری پتنی کتنی اچھی لگ رہی دیکھئے میرے چیز ہوتی بھلے آپ کا دل کتنا اچھا لیکن کہتے چہری سندرتہ ہر آدمی دیکھنا پسند کرتا ہے جب شادی بھی ہوتی تو سب سے پہلے لڑکا یہی دیکھتا ہے کہ لڑکی کتنی خوبصور ہے تو لڑکی بھی دیکھتی ہے کوئی اس کا من نہیں دیکھتا ہے پہلے وہ چہرے سندرتہ دیکھتا جو ہماری باہر باہر اس جب لگا لگا آپ مہینے میں آئی برو برو پالر جائیے آپ کو مینٹین رکھے دیکھ کی پہلے ڈیو کھ پتی کہ لگا لگا پتی مان اگر آپ کو سکھ سو بھائی کے دیا ہے تو کیوں نہ کیوں نہ اور میں تو کہتے ہوں کسی کے پاس میں کمی نہیں ہوتی ہے کیا اس کے پاس ایک لپسٹک نہ ہو یا کاجل نہ ہو یا کچھ نہ ہو اتنا تو سبھی کے پاس میں ہوتا ہے اور میں کوئی یہ بھی نہیں کہتے ہوں کہ آپ لوگ روز نئے نئے کپڑے پہنکے نہیں نہیں جو آپ کپڑے پہنتی آپ رہو مگر پتی کو اپنی اور آکرشت کرنے کے لیے اپنے وش میں کرنے کے لیے کچھ تو نیام ہمیں اپنی جندگی میں اپنانے ہی پڑھیں گے دوسرا دوسرا اپائی یہ ہے کہ جسے آپ کا پتی گھر میں آتا ہے تو اچھی چیزیں آپ بنا کے کھلائیے انسے پیار سے بولی پتہ لگا آپ کے پتی نے کچھ کہا آپ چلا کے دور پڑھیں میں دوستوں بتا رہی تھی سب سے پہلے میں نے ٹپ دیا آپ اپنے آپ کو ریڈی رہی ہے دوسرا اچھی چیزیں بنا کے کھلائیے اپنے پتی کو پتی کا جو دل ہوتا ہے اس کے پیٹ سے گھر ہوگا پتی کو اچھی چیزیں بنا کے کھلائیں گے تو کیوں نہیں ہوں گے پتی اُن کے وش میں ہوں گے اور تیسرا میرا سب سے لاشت رپا ہے سب سے لاشت رپا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گی اس طریقے سے آپ ایک ناریل لے لیجے اس میں یہ مولی ہوتی ہے کلاوا میں نے ایکزامپل کے لیے آپ کو درکھ رکھایا یہ کلاوا ہوتا ہے کلاوا لے لیجے آپ اپنی لنبائی کے برابر پتنی کا نام ہے تو کےشو اور رادکا کا پیار بنیار ہے ایسے کر کے آپ مولی لپیٹ لیجی یہ دیکھے گائز تمروکا جی کا نام لے لیجی اور پتنی کا نام لیجی پانی والا نادیل لینا ہے اس کے بعد میں تمروکا جی کا نام لے لیجی مرکا جی کا نام لے کر کے اور اس کو آپ جو بھولے بابا کا مندر ہوتا ہے جو کیا بولتے ہیں جلا دھاری ہوتی ہے اور وہاں پہ شیولنگ کو چھوا کر کے اور نیچے آپ مطلب جلا دھاری پہ نہیں رکھنا ہے نیچے رکھ دیجئے ٹھیک ہے شیولنگ پہ چھوا کر کے نیچے رکھ دیجئے اور پھر آپ دیکھیں گے پندرہ دنوں میں ہی آپ پتی پتی میں اتنا پریم ہوگا اتنا پریم ہوگا کہ آپ خود مجھے لکھ کے بتائیں گی کہ نہیں ہمارے دامپکت جیروں میں بہت خوشیہ لیا آگئی ہے اور اس سے پہلے جو میں نے دو اپائے اور بتائیں گائز پلیز ان پہ بھی آپ دھیان دیں اور دیکھیں یہ دھیان ہمیشہ لیڈیز کو دینا ہوتا ہے چینڈز کو نہیں دینا ہوتا ہے کیوں کیونکہ جیڈز تو باہر رہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو دو چار مل جاتی ہیں لیکن جو پتنی ہوتی ہے اس کو اپنا گھر بسانا ہوتا ہے اپنے بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے اپنے پریوار کو چلانا ہوتا ہے اپنے پریوار کو باندھ کے رکھنا ہوتا ہے تو جتنی بھی محلائیں ہوں سب سے میں نویدن کروں گی جو میں نے اپائے بتائیں ہیں پلیز آپ کو اپنے جیون میں فالو کریں اور یہ جو ناریر والا اپائے ہے ساتھ میں یہ والا بھی اپائے کریں اور بھولے نا کے پونڈ مشواس رکھی اگر آپ سے ہو سکے تو ایک روٹا جل بھی چڑھانا شروع کر دیجئے یہاں بہت ہے، ہمارے اتنے دیالیو ہیں کہ وہ آپ کے پتیا اور آپ کا دعنی پتر جیوان ہوتا ہے اگر تلاکہ ہونے والا وہ بھی پیار میں بدل جائے گا تو آپ کو یہ میرا چھوٹھا سا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہوتا تو ایک لائک کر دیجئے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں آپ سے اپنے نیکسٹ ولوگ میں اور میں اس طرح کے اور ویڈیوز بناتی رہوں گا اگر آپ کو میری اس طرح کی ویڈیوز اچھے لگتے ہیں اپائے والے تو پلیز آپ مجھے بتائیے گا تو میں اور ویڈیوز بناؤں گی کہتے ہیں کہ سب کوئی پروتساہان دیتا ہے تو ہمارے اندر اور وہ ہوتا ہے کہ نہیں چلو لوگوں کوئی ویڈیو پسند آرہے ہیں تو کیوں نہ ہم اپائے ڈالیں تو وہی میں نے سوچا کیوں نہ آج میں ویڈیو بناؤں کی پتی کو وش میں کیسے کیا جاتا ہے تو چلیے گائز پسند آیا تو لائک کر دینا چینل پر نئے سبسکرائب کر دینا آگلے ویڈیو میں ریڈی رہیے گا پھر کوئی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں میں آپ سے ملوں گی تب تک یہ لیے اوکے بائے موسیقی